بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ so the term movements is generally used in physics and it provides a measure of turning or rotating the effect of force from a specific point کہ جب آپ ایک specific point سے rotate کرتے ہیں کیا کرتے ہیں force کو rotate کرتے ہیں اس کے لئے پھر ہم movement کا جو ہے word استعمال کرتے ہیں statistics میں جو ہے اس کی کافی significance ہے جس طرح اب ہم statistics میں movements کو کیوں استعمال کرتے ہیں یہ ہمیں کیا provide کرتے ہیں تو یاد رکھنا کہ جب آپ کسی frequency distribution یا کسی probability distribution کی اگر آپ complete picture دیکھنا چاہتے ہیں اس کی کیا کیا characteristics ہیں ایک frequency distribution کی کیا کیا features ہو سکتی ہیں جب اس کو آپ collectively ایک single click میں اگر آپ اس کو observe کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا mean دیکھنا چاہتے ہیں اس کا variance دیکھنا چاہتے ہیں students دیکھنا چاہتے ہیں katasus دیکھنا چاہتے ہیں distribution کی weakness دیکھنا چاہتے ہیں fatness دیکھنا چاہتے ہیں eye observation زمین کے right set پہ زیادہ آ رہی ہیں left پہ آ رہی ہیں اس کا ایک complete operation کرنا چاہتے ہیں اس کا آپ city scan کرنا چاہتے ہیں distribution کا آپ اس کی MRI کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پھر آپ کو جو ہے movements کو جو ہے وہ سہارا لینا پڑے گا کیونکہ اگر آپ arithmetic میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو central tendency کی طرف جانا پڑے گا اگر آپ variance دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو dispersion کی طرف جانا پڑے گا سہی ہے تو movements کی quality ہے کہ آپ کو ایک single click میں comprehensive technique ہے ایک جو میں مکمل اکمل ایک اچھی technique ہے جو آپ کو single click میں جو ہے وہ distribution کی تمام جو ہے وہ characteristics سے کیا کر دیتی ہے واقفیت provide کرتی ہے ٹھیک ہے چلے ایک practical labs میں نے مثال نہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم جب اپنے موبائل میں balance ڈالتے ہیں وہ ہم super load کیوں کرتے ہیں اس سے آپ کو سمجھ جائے گا کہ ہم movements کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو super load بھائی سب ہم اس لئے کرتے ہیں کہ آپ کو وہ at once تمام facilities دیتے ہیں آپ کو جو ہے وہ اس میں other network کے minutes ملتے ہیں آپ کو youtube کا package ملتا ہے whatsapp ملتا ہے facebook ملتا ہے twitter ملتا ہے instagram ملتا ہے تو یہ تمام qualities یہ تمام جو facilities ہیں آپ کو ایک single click میں مل جاتی ہیں تو ہم کیوں youtube کا الگ package کرائیں facebook کا الگ package کرائیں تو ہم collectively جو ہے وہ super load کراتے ہیں اس لئے کہ super load آپ کو ایک ہی single click میں مختلف پریشانیوں کا آپ کو کیا دیتے ہیں حل دیتے ہیں تو same is the case with movements کے movements بھی آپ کے پاس ایک بڑی خوبصورت ایک comprehensive statistical technique ہے ٹھیک ہے تو ابھی خیر ہم آپ بتائیں گے ایک numerical problems ہے کہ moment کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی وہ کون سے ایسے drawbacks ہیں جو central tendency of dispersion جو ہیں وہ نہیں cover کر پاتے let's suppose ہمارے پاس یہ two data's ہیں two series آپ کہہ لیں x کی values ہیں ہمارے پاس y کی values ہیں ان کا ہی ہم نے arithmetic mean calculate کیا x bar 10 آ رہا ہے y bar ہمارے پاس 13 آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر ہم ان کے variances لے لیں دونوں کی variations کیا آ رہے ہیں same آ رہے ہیں دونوں میں variations کیا آ رہی ہیں سیم آ رہے ہیں 74 آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر ہم تھوڑا concentrate کر لیں تو in first series 60% observations are smaller than its mean یعنی پہلی series میں 60% observation جو ہیں وہ mean سے کیا آ رہی ہیں smaller آ رہی ہیں اگر اس کے برقس ہم second series کو دیکھیں تو اس میں 60% observation جو ہے وہ mean سے کیا آ رہی ہیں larger آ تو یہ کیا چیز ہے what is this یہ وہ problem ہے جس کو ہم dispersion کے through control نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں variance تو یہ بتا دیتا ہے کہ آپ کے پاس اور آج جو ہے وہ اتنی variations آ رہی ہیں آپ کے پاس جو observations ہیں وہ اپنی central tendency اتنا differ ہو رہی ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ وہ differ تو ہو رہی ہیں آیا وہ mean کے right side پہ زیادہ ہیں left side پہ زیادہ ہیں وہ کس طرح جو ہے وہ dispers ہو رہی ہیں تو پھر اس structure کو دیکھنے کے لیے ہمیں movements کے طرف جو ہے وہ جانا پڑتا ہے قدم آگے اٹھانا پڑتا ہے ٹھیک ہے مطلب اگر آپ ایک آسان الفاظ میں دیکھنا جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ movements ہمیں کیا بیان کرتے ہیں it provides informations about the scatter around the mean around the central tendency and about the shape of a distribution ہمیں shape distribution کی shape کی متعلق بتاتا ہے اور ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ کس طرح جو ہے اپنے mean کی طرف سے کس طرح جو ہے وہ scattered ہیں mean کے right side پہ زیادہ ہیں left side پہ زیادہ ہیں equally جو ہے وہ scattered ہیں تو یہ informations کے میں movements کی وجہ سے پتہ چلتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈیئرز مجھے امید ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی ہاتھ تک movements کا concept جہو clear ہو گیا ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ